راول پنڈی میں دفعہ 144 کے باوجود تحریک انصاف کا احتجاج پولس اور مزاہرین کے درمیان پورا دن آکھ مچھولی جاری رہی بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان بھی احتجاج میں شریک ہوئیں مزاہرین کا سی سی پی او کی گاڑی پر پتھراؤ پولس کی جوابی شہلنگ راستوں کی بندش اور شہلنگ سے عام شہریوں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسلام خوکر کی رپورٹ دیکھئے پی ٹی آئی کا راول پنڈی میں احتجاج فیضاباد اور 26 نمبر چونگی سمیت تمام اہم شہرہ ہیں اور راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیئے گئے مری روڈ دن بھر میدان جنگ بنا رہا تین بجے کے قریب مزاہرین کمیٹی چوک اور مریڈ چوک پر اکٹھے ہونا شروع ہوئے پولیس کے روکنے پر پتھراؤ کیا سی سی پی او کی گاڑی پر بھی پتھر برسائے پولیس کی جوابی شیلنگ ربڑ کی گولیوں کا بھی استعمال پولیس نے تنویر اسلم راجہ اور خاتون رہنما سی مابیہ تاہر سمیت پچاس سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا شام سے کچھ پہلے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان، عزمہ خان اور نورین خان مریڈ چوک پہنچ گئیں کچھ کارکنان ٹولیوں کی صورت میں لیاقت باغ پہنچنے میں بھی کامیاب ہوئے البتہ گیٹ پر تالے لگے ہونے کے باعث انتر نہ جا سکے پولیس کی شیلنگ سے مری روڈ کے آس پاس کے علاقوں میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسلام آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو سیکٹر ایچ تیرہ میں روکا بیریسٹر گوہر نے سما سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ پولیس ہمیں ساتھ لے گئی اور تھوڑا دور جا کر چھوڑ دیا کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ حسلم کھو کر سما راولپنڈی پی ٹی آئی کا راولپنڈی میں احتجاج فیض آباد اور 26 نمبر چونگی سمیت تمام اہم شارہ ہیں اور راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے مری روڈ دن بھر میدان جنگ بنا رہا تین بجے کے قریب مظاہرین کمیٹی چوک اور مریڈ چوک پر اکٹھے ہونا شروع ہوئے پولیس کے روکنے پر پتھراؤ کیا سی سی پی او کی گاڑی پر بھی پتھر برسائے پولیس کی جوابی شیلنگ ربڑ کی گولیوں کا بھی استعمال پولیس نے تنویر اسلم راجہ اور خاتون رہنما سیمابیہ تاہر سمیت پچاس سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا شام سے کچھ پہلے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان، عزمہ خان اور نورین خان مریڈ چوک پہنچ گئیں کچھ کارکنان ٹولیوں کی صورت میں لیاقت باغ پہنچنے میں بھی کامیاب ہوئے پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو سیکٹر ایچ تیرہ میں روکا بیریسٹر گوہر نے سما سے ٹیلی فون گفتگو میں کہا کہ پولیس ہمیں ساتھ لے گئی اور تھوڑا دور جا کر چھوڑ دیا کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ حسلم کھو کر سما راولپنڈی تحریک انصاف نے راولپنڈی میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کارکن جہاں بھی احتجاج کر رہے ہیں اب واپس گھروں کو لوٹ جائیں بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ احتجاج کا وقت آج دین دو بجے سے شام سات بجے تک تھا لیاقت باغ کے سامنے سے بھی پیٹھائی کارکن پرام طور پر منتشر ہو جائیں لیاقت باغ کے سامنے پولیس اور مظاہرین کے درمیان وقفے وقفے سے جھرب جاری ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اسلم کھو کر سے اسلم اپ ڈیٹ کیجئے جی کنیز فاطمہ اگر میں رالپنڈی کی لیاقت باغ کی صورتحال بتا ہوں تو یہ تھوڑی دیر پہلے بھی پولیس کی جانب سے جو وہ شیلنگ کی گئی جب بیریسٹر گوہر نے اعلان کیا تو اسے تھوڑی دیر پہلے تک جو کارکنان ہے وہ لیاقت روڈ جو ہے جس پر موجود ہو اس کے ساتھ ساتھ جو کالج روڈ ہے وہاں پر موجود تھے وہ پتھراؤ کر رہے تھے انہوں نے وہاں پر آگ جلائی ہوئی تھی جبکہ پولیس کی جانب سے جو وہ مسلسل شیلنگ کی جاری تھی یہاں پر میڈیا والے کچھ لوگ موجود تھے بلکل گیٹ کے سامنے جو کہ بیپرز وغیرہ کھڑے تھے تو اب جب سی پیو کا دوبارہ سے کافلہ وہاں پر پہنچا تو پولیس کی جانب سے ان پر بھی شیلنگ کی گئی یہاں پر یہ جو آنکھ مچولی ہے یہ سارا دن جاری رہی تک میں سارا تین بجے کے بعد سے یہ سلسلہ جاری اور یہاں سے جو مختلف گلی ہیں اگرچہ ان کو بند کر دیا گیا تھا کنٹینر لگا کر اسلام آپ کو بہت شکریہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے پنجاب اور وفاق کی حکومتیں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کے سیکیٹری اطلاع شیخ وقاس اکرم کی پریس کانفرنز کہا کیا حکومت کے پی والوں کو پاکستانی نہیں سمجھتی واضح کر دیا راول پنڈی اور اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے ہم چاہتے تھے کہ لیاقت باغ میں ایک پرامن جلسہ ہو مجاب کی حکومت یہ مرکزی حکومت یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کیا آپ خیبر پختولخہ کے لوگوں کو پاکستانی نہیں سمجھتے یہ پنڈی یا اسلام آباد یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے آپ پولیس سے عدلیہ کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں پولیس سے آپ مہنگائی کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے احتجاج یہ ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کرتے عمل بولی جمہوریت آئین اور قانون بہت ہو گیا اب یہ شیلٹر نہیں ملے گا تلال چودری بولے کہ سارے احتجاج پنجاب میں ہونے ہیں پنجاب میں انتشار پھیلانے نہیں دیں گے جمہوریت انسانی حقوق کا شیلٹر آئین اور قانون بہت ہو گیا اب یہ شیلٹر آپ کو لینے نہیں دیا جائے گا کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں ہر روز احتجاج کی کول سارے احتجاج پنجاب میں ہونے ہیں احتجاج پشاور اور کراچی کیوں نہیں ہو سکتا پنجاب ہی آخر کیوں نشانہ ہے کیوں مسلح افراد کیوں دوسرے صوبوں سے احتجاج کرنے پنجاب میں آتے ہیں احتجاج ہر ایک کا حق ہے مکر احتجاج کے نام پر فساد یا انتشار نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف اور اس کے بانی ملک میں امن اور ترقی کے دشمن ہیں نو مئی کا ماسٹر مائنڈ ملک میں خون خرابہ اور لاشیں چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہر ہفتے ایک صوبے سے لشکر پنجاب پر چڑھائی کرتا ہے یہ احتجاج نہیں دہشت گردی ہے مریم اورنزیب کی ایکسپرٹ پوسٹ پنجاب کی سینئر وزیر کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر شدید رد عمل کہا خیبر پختنخواہ کا وزیرالہ ہر ہفتے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے پنجاب پولس پر آسو گیس پتھر اور شیشے پھیکنے جا رہے ہیں خیبر پختنخواہ کی پولس اور سرکاری وسائل کو فساد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس فتنہ مائنڈ سیٹ کو مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ پشاور سے وزیرالہ کی قیادت میں نکلنے والا تحریک انصاف کا کافلہ برہان انٹرچینج سے واپس روانہ ہو گیا وزیرالہ نے کارکنان کو واپس جانے کی ہدایت کر دی برہان انٹرچینج پر پولس اور کارکنان کے درمیان ہنگامہ رائی بھی ہوئی سجاد حیدر مزید ہمیں بتائیں گے جی سجاد برہان انٹرچینج پر موجود ہے اور آج جو کافلہ جا رہا تھا پشاور سے روانہ ہوا تھا رکاوٹے لگا کر اس کے راستہ بند کیا گیا تھا پہلے حفظن ابدال کے پاس رکاوٹے لگائی گئی تھی لیکن وہ رکاوٹوں کو اٹھا کر کافلہ آگے بڑھا اور برہان انٹرچینج کے پر جب پہنچا تو یہاں پر بھی کنٹینر لگا کے اس کو بند کیا گیا تھا اوپر سے پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی مزاہرین آگے نہ بڑھ سکے وزیرالہ علیہ امین گرنپور نے بقائدہ طور پر واپسی کا اعلان کر گیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اس لیے وہ واپسی یہاں سے کرتے ہیں یہاں پر وزیرالہ کے دور کارکوران کے درمیان ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں یہ کارکوران وزیرالہ کی گاڑی کے وائد اتجاج کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ وزیرالہ اترے اور ہمارے ساتھ پیدل آگے چلے کیونکہ کارکوران شیلنگ اور آنسو گیس کھا رہے اور وزیرالہ اور وزیرالہ جو ہے گاڑے پر بیٹھے ہوئے جس کے دوران جو ہن میں تلخ کلامی پر پیش ہے سجا آپ کا شکریہ گنڈا پور پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس سالے گئے یہ کمال ہے وزیرالہ پنجاب کا پنجاب میں گھنڈا گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی وارننگ ایکسپر پوسٹ میں لکھا فتنہ گروپ نے اتجاج کی آر میں فساد کا پروگرام بنایا پی ٹی آئی کو لاشے چاہیئے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے وزیرالہ پنجاب کو حکومتی ریٹ منوانا آتی ہے پنجاب میں داخل ہو چکے تھے اور احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا اب واپس جا رہے ہیں ترجمان خیبر پختونخوا بیریسٹر سیف کا دعویٰ سما سے گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پنجاب پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارچ کیا شیلنگ کی راستے بند ہونے کی وجہ سے برہان انٹرچینج سے واپس جانا پڑا ہے راستے بند ہیں مظاہرہ بھی کیا مظاہمت بھی کی اور تقریر کی ہے لوگوں کو اڈریس کیا ہے احتجاج ریکارڈ ہو گیا اور اب واپس مریں گے پھر اب کو کیا ہو سکے گا اور ذرا عظمہ بخاری کو یہ بھی بتا دیں اپنے ٹی وی کے ترور کہ یہ جو جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہ پنجابی کا حصہ ہے وہ کوئی بیان دے رہی ہے کہ پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے ہیں تو اس کو کہیں ذرا جاگ جائے اور پنجاب کا نقشہ دیکھ لیں ہم پنجاب کے اندر ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں راول پرنڈی میں پی ٹی آئی احتجاج کے باعث دن بھر بند رہنے والے راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں ایکسپرس وی اور چھبیس نمبر چنگی سمیت دیگر سڑکوں سے کنٹینرز ہٹائے جانے کا سلسلہ جاری ہے تو اسلام آباد سے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں پی ٹی آئی احتجاج کے باعث بند راستے اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں ایکسپرس وی سمیت چھبیس نمبر پر موجود کنٹینرز ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے پشاور سے اسلام آباد آنے والی شہرہ سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں جبکہ اسلام آباد سے پشاور جانے والی شہرہ سے بھی کنٹینرز اٹھا لیے گئے ہیں